بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایگری کلچر گرو آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ علاچی کے پلانٹ کو ہم کس طرح سے گھر کے اندر کاشت کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم علاچی کے پلانٹ کی حفاظت کر سکتے ہیں اور کتنے عرصے کے بعد علاچی کا جو بیج ہے وہ جرمینیٹ ہوتا ہے اور کتنے سال کے بعد وہ پھل دینا شروع ہوتا ہے ان ساری باتوں کو انشاءاللہ ہم اپنے اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں کہ ہماری اس ویڈیو کو مکمل تک دیکھیں تاکہ آپ کے مائنڈ کے اندر اگر کسی قسم کا کوئی کوئیسن ہے تو اس کا آپ کو اس ویڈیو کے اندر آنسر مل سکے سب سے پہلی بات علاچی کا جو بیج ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے یہ کچھ علاچی کے بیج لیئے اس کے لئے سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو علاچی کا پکی ہوئی علاچیاں ہیں وہ لیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی بھی جو سبز علاچی ہوتی ہے جس کا کلر سبز سبز ہو وہ جو علاچی ہوتی ہے اس کے اندر مجود جو بیج ہوتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو جرمنیٹ کیا جا سکے علاچی ہمیشہ وہ کامیاب ہوتی ہے جس کا جو کلر ہے وہ مٹیالہ مٹیالہ ہو گیا ہو یہاں سمجھ لیں کہ لائٹ گرینش جو گرینش زیادہ گرین ہوگا اس کے اندر اس کا بیج پکا ہوا نہیں ہوگا پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے اس کے بعد علاچی لیں اس کو آپ خادسے بھی اگر ایزی لی آپ سے اس کا بیج نکل رہا ہے تو نکال سکتے ہیں اگر نہیں نکل رہا تو آپ کوئی نہ کوئی نائف لے لیں چھوری لے لیں تو بڑے آرام سے اس کے اندر مجود جتنا بھی بیج ہے اس کو آپ ون بائی ون کر کے ایک پلیٹ کے اندر سیپڈ کرتے جائیں جتنا بھی بیج آپ کو آپ لگانا چاہتے ہیں کاش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ علیدہ کر لیں اور اس کے نیکسٹ پروسس کے لیے ہم اس کا جو بیج ہے وہ سارا پہلے اکٹھا کر لیتے ہیں تقریباً ایک علاچی کے اندر جو بیج کی مقدار ہوتی ہے وہ تقریباً آٹھ سے دس جو بیج ہوتے ہیں وہ ایک علاچی کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو علاچی کے اندر مجود بیج ہوتا ہے اس کے مختلف کلر ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے ٹینشن ہی لینی کہ کسی کا کلر زیادہ بلیک ہے تو شاید اس کی جو جرمینیشن کی پوسیبلیٹیز ہیں وہ نہیں ہوں گی اور اگر کسی کا کلر لائٹ ہے تو اس کی جرمینیشن کی پوسیبلیٹیز ہوں گی آپ نے جو صحت مند علاچیز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں سے جتنی آپ نے اپنے گھر کے اندر کاش کرنی ہے ان کے اندر سے آپ اس کا جو بیج ہے وہ علایدہ کر لیں کوشش یہی کریں کہ جتنی صحت مند اور تندرست آپ کو علاچیوں کے بیج نظر آ رہے ہیں وہ والی آپ ساری علایدہ کر لیں جی تو الحمدللہ یہ دیکھیں تقریباً بیس علاچیوں کے اندر سے ہم نے یہ جو بیج ہے یہ نکالا ہے اور یہ بیج کی مقدار تقریباً ساٹھ ستر کے قریب ہے اور ہمیں اتنی ہی درکار ہیں ہم نے گھر کے اندر لگانی ہے تو ہمیں اتنی ہی کافی ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک گلاس واٹر کا لینا ہے پانی کا اس کے اندر یہ جو آپ نے علایدہ کیا ہے بیج اس کو اس کے اندر مکس کر دینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیج ہوتا ہے علاچی کا اس کے گرد جو اس کی تیہ ہوتی ہے وہ بڑی سہت ہوتی ہے اس کو جرمینیٹ کروانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو پانی کے اندر بگو دیں پانی کے اندر جیسے ہی آپ بگویں گے جو بیج ہوں گے وہ اوپر آ جائیں گے آپ نے اسی وقت ان کو باہر نکال لینا ہے کیونکہ جو بیج اوپر آ جاتے ہیں ان کے اندر یہ کپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ جرمینیٹ ہو سکیں ٹھیک ہے اور یہ جو آپ نے بیج بگو دینا ہے یہ تقریبا دو دن تک یہ تقریبا کہہ سکتے ہیں کہ چالیس سے اڑتالیس گھنٹے تک آپ کا جو علاچی کا بیج ہے یہ پانی کے اندر ڈپ ہی رہے گا اتنی دیر ڈپ رہنے کے بعد اس کی جو اوپر کی ساحت ہوتی ہے یہ نرم ہو جائے گی اس کے اندر پانی کی اتنی کپیسٹی جو ہے وہ چلی جائے گی کہ وہ جرمینیٹ ہونے کے پاسیبل کابل ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کا جو نیکسٹ لائے عمل ہے وہ شروع کریں گے اب ہم نے اس کو تقریبا چالیس سے پینتالیس گھنٹے کے لیے ایک گلاس کے اندر پانی ڈال کے ہم نے اس کے اندر ہم اس کو ڈپ کر دیا ہے اور ہم اس کو رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں جو بیج تھے وہ سارے کے سارے ڈپ ہو گئے ہوئے ہیں جو اوپر تیار آئے تھے ان سب کو میں نے اس کے اندر سے باہر نکال دیا ہے اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پروسس بنتا ہے الاچی کا بیج لگانے کے لیے ہم میں مٹی درکار ہے تو مٹی کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ مٹی ہمارے پاس یہ جو میں نے لی ہے اس کے اندر میرے پاس کچھ روتیلی مٹی تھی مجھے ریت مکس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے اور کچھ اس کے اندر میں نے جو دوسری مٹی ہے اس کو مکس کر کے ایک جیسا بنا لی ہے تو مٹی کے ساتھ ساتھ اس کی آرگینک میٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کے پاس پیٹ موسک ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے اور اگر پیٹ موسک نہیں ہے تو اس طرح کی مٹی لے کے اسے بری کر کے اس کے ساتھ آپ منیور لے لیں جسے آپ بینسوں کا گوبر وغیرہ ہوتا ہے اور ہشک ہشک حالت کے اندر ہے یہ مرا ہوا ہے اس کو آپ نے مٹی کا چار حصے مٹی ہو اور اس کے اندر ایک حصہ جو یہ آرگینک خاد ہے اس کو ہم نے اس مٹی کے اندر ملا کے تو ہمارے لیے ایک سامنے لے کے ایک سوٹیبل جو مٹی ہے وہ کوئی بھی بیج کاش کرنے کے لیے بہترین ہوتی ہے تو یہ ہم نے سیڈ لے لی ہے جس کو تقریباً بگ ہوئے چالیس گھنٹے ہو گئے ہیں تو چالیس گھنٹے کے بعد اس کا دیکھیں پانی کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو جو ہم نے مٹی تیار کی ہے اس کے اندر ایک کے کر کے ہم لگائیں گے ہاں جی تو یہ ہمارے پاس اب الاشی کا بیج ہے اب ہم اس کو ایک کے کر کے یہ جو ہم نے مٹی تیار کی ہوئی تھی اس کے اوپر ایک کے ایک دانہ کر کے ہم اس کے اوپر سپریڈ کر دیں گے ٹھیک ہے کوشش کریں کہ جو دانے ہیں وہ ایک کے کر کے ہی پھینکیں تاکہ ایک جگہ کے اوپر ایک کٹھے نہ گریں یہ پانی کے اندر زیادہ بگیرے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہاتھ کے ساتھ شمٹ رہے ہیں تو یہ سارے کا سارا بیج دیکھیں اس کے اوپر ہم نے چھٹا اس کا لگا دی ہے اور اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس آرگینک ہاتھ تھی اس کا ہم نے اس کو اوپر چھٹا لگا دینا ہے یہ آرگینک جو خاد ہے اس کا سمجھ لے کہ ہم کور اپ دے رہے ہیں تاکہ جو بیج ہے وہ سہی طرح سے کور ہو جائے اور اسے کسی قسم کی جو ہوا ہے وہ جرمینیٹ ہونے کے دوران یا اس کے بعد نہ لگے یہ کور اپ جو ہے اگر آپ باری مٹی کا دیں گے تو اس سے جرمینیشن جو ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن اگر آپ آرگینک خاد کا دیں گے تو اس سے جرمینیشن ہوتی ہے وہ بڑی اچھی رہتی ہے اچھی طرح سے اس کو کور اپ کرنے کے بعد اس کے بعد ایک شاور لیں کبھی بھی اس کو گلاس سے پانی نہ دیں بلکہ شاور لے کر شاور سے پانی دیں اور اس کو اوپر سے گیڑا کریں اس کا فائدہ یہ ہے اگر آپ گلاس سے پانی لگائیں گے تو ایک سائیڈ پر بیج جو ہے وہ سارا ہی کٹھا ہو جائے گا لیکن اگر آپ شاور سے دیں گے تو اوپر جو جتنی بھی آرگینک خاد ہے وہ ساری کی ساری گیلی ہو جائے گی جس ورہ سے جو بیج ہے وہ گیلی جگہ کے اوپر رہے گیا اور اس کو جرمنیٹ ہونے کے لیے آسانی رہے گی اس کی جرمنیشن جو ہے وہ تقریباً پندرہ سے اٹھارہ دن کے اندر ہو جائے گی ڈیلی بیسز کے اوپر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو ہم نے اوپر آرگینک خاد ڈالی ہوئی ہے یہ ہشک تو نہیں ہوئی اگر ہشک ہوئی ہے تو اس کو تقریباً دو دن کے اندر دو دفع پانی لگائیں ٹھیک ہے اور پانی بہت زیادہ نہیں آیا آپ نے لگانا اگر بہت زیادہ پانی لگائیں گے تو یہ سمجھنے کے بیج جو ہے وہ گل جائے گا تو یہ پندرہ سے اٹھارہ دن کے اندر اندر انشاءاللہ اس کی جرمنیشن ہو جائے گی اس کو چھاؤں کے اندر رکھنا ہے یا کسی درہت کے سائے کے نیچے رکھنا ہے تاکہ اس کو اوپر سے کوئی جو پرندہ ہے وہ اس کا جو بیج ہے وہ نہ کہیں کھا جائے اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اگر آپ اس کو ڈائریکٹر دوب میں رکھیں گے تو یہ جو آپ نے پانی لگایا یہ بڑی جلدی خوشک ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کی جرمنیشن ہے وہ ممکن نہیں بنائی جا سکے گی اس لیے اس کو کسی سائے کے اندر یا گرین نیٹ لگا ہوا ہے اس کے نیچے رکھیں یا کسی درہت کے سائے کے نیچے رکھیں تو انشاءاللہ پندرہ سے اٹھارہ دن کے بعد اس کی جرمنیشن ہو جائے گی ایک تو آپ اسے پھال بھی لیں گے اس کو ڈیکوریشن کے لیے بھی گھر کے اندر سمال کیا رہتا ہے اس کی جرمنیشن کے بعد انشاءاللہ ایک اور اس کی اوپر میں ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو دکھاؤں کہ ہمارے جو بیج کی جرمنیشن کس طرح کی ہوئی ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ